دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلکل عوام کو جو ہے جو بلو میں ریلیف ہے بلکل میں سمجھنا ہونا چاہیے دیکھیں مشکل فیصلے تھے یا ملڈی فارٹ ہوتا یا ہم نے مشکل فیصلے لینے تھے اب ریاست بچانے والی بات یہی تھی کہ آپ نے مشکل فیصلے لینے تھے اور مشکل فیصلے میں یہ تھا کہ آپ کو ٹیکس لگانا تھا لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ہمیں سب کو مل کر کرنا پڑے جا کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو ہمیں ٹیکس زون میں لانا پڑے جا اس کو آج تک ہم ٹیکس زون چاہیے جو بھی حکومتی ہم اس کو میجورٹی ان کو ہم ٹیکس زون میں نہیں لاسکے اور جو مطلب ہے کہ ہم میڈل کلاس کو تنخوادات اپکے کو ان لوگوں کو ہم نے ٹیکس زون میں لاے باقیوں کو نہیں لاسکے لیکن ہم دیکھیں جو بات پریزنٹ زداری صاحب نے کی کیونکہ سیاستدانوں کا اپنا مفاد وابستہ ہے شگر ملے ان کی ہیں زراد کے شعبے سے وہ وابستہ ہے تو وہاں پہ ٹیکس نہیں لگتے ہیں دیکھیں کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی مافیاز ہیں تو اس کے خلاف بلکل اگر میری پارٹی میں کسی اور پارٹی میں اس کے خلاف ایشن ہونا چاہیے زرداری صاحب نے اگر ایکانومی کی بات کی مجیشت کی بات کی اسی حوالے سے بات کی کہ ہم سب کو مل کر اس ملک کے لیک ایک ٹریک پر اس کو لے کے چلنا پڑے گا ہمیں ایک پلڈی کے لیے اختلافات بھلا کر ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو جس کی بھی حکومت آتی ہے الیکشن ہوتا ہے عوام جس کو امینڈیڈ لیتی ہے ہمیں بیٹھ کر ایک ایسا چارٹر آف ایکانومی کی جنہیں بات کی جب وہ اپٹرما کے پاس گئے جب وہ تاجروں کے ساتھ گئے جب وہ ذمینداروں کے پاس گئے تو ہمیں اس چیز پہ جو ہے سب کو مل کر ایک اس پہ جو ہے پاکستان کیلئے سب سے پہلے سوچنا پاکستانوں کے تم پولٹکس بھی کریں گے کاروبار بھی کریں گے ٹی وی ٹاکس بھی کریں گے سب پوچھ کریں گے لیکن میں ڈاکٹر صاحب کے دو چیزوں سے اگری نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے خاندانی سیاست کا خاتمہ کیا ڈاکٹر صاحب کی جماعت نے خاندانی سیاست کا خاتمہ نہیں کہ آج بھی آپ اٹھا لیں ان کے ایمین ایز ایم پی ایز ان کے جتنے بھی میئرز جتنے بھی ان کی لسٹر اتھالیں کون کس کا بھائی تھا کون کس کا بیٹا تھا کون کس کا کیا رشتہ دار تھا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جاتا ہے کہ انہوں نے کہا بلکل ماضی میں پی ایم ایل این اور پاکستان بیپس پارٹی کے دارے میں بہت زیادہ پولٹریزیشن تھی ہمیں اس چیز کا احساس ہو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی لیکن جو پولٹریزیشن ان کے دور سے شروع ہوئی سوشل میڈے پہ شروع ہوئی جب چھوٹے بڑے کے تمیز ختم ہو گیا جب گالنگولوشی سیاست شروع ہو گئی یہ ماضی میسے چیزیں نہیں تھیں آپ ایک پروگرام کریں ان کی پارٹی کے خلاف دیکھیں نیچے آپ کو کتنی گالیاں پڑھتی ہیں یہ بٹی صاحب کریں تھوڑا سا یا کوئی اور بیک کوئی کریں یہ تو آپ تمام پارٹیوں کی جانے سے نہیں دیکھیں یہ کب شروع کیسے دیکھیں بنیاد کہاں سے رکھی گئی ٹھیک ہے بنیاد کہاں سے رکھی گئی آپ کتنی گالیاں پرداشت کر لیں گی پانچ دس پانچ کتنے تک پرداشت کر لیں گی آپ اپریشن بھی تو دیں گی نا تو لہٰذا یہ چیز کبھی بھی لیڈرشپ کی طرف سے اس پہ کبھی بھی کوئی بیان نہیں آیا نہ کبھی روکا گیا کئی بھی بھی نہیں ہوا آپ مجھے ایک بیان یا ایک چیز بولنے گی ان کی پارٹی لیڈرشپ نے کہاو کہ اس قسم کی پولٹکس نہیں ہیں چھوٹے بڑی کی تمیز ہونی چاہیے کوئی ایسے نہیں انہیں کہا جو زیادہ گالیاں دے گا اس کو گولڈ میڈل ملے گا یہ چیز ہوتی تھی یا جو بھی شاباش ان کو ملتی تھی کیابرنڈ میں ڈیسک بجائے جاتے تھے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے جا کر یہ کام کیا ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پولٹکس میں دیکھیں پولٹکس میں آپ میشہ حکومت میں نہیں ہوتے آپ کو اپنی برادری کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے آپ نے کیا کیا الزامات دوسروں پر لگائے آج آپ خود کدہ رکھ رہے ہیں آج آپ کی وہ جماعت کے لوگ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی آپ کا وہ اپوننٹ ہے جس سے آپ کا مقابلہ ہے جی بی الیکشن کا حوالہ یہاں پہ دیا سینیٹر حمایو صاحب نے پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب بھاگ رہے ہیں ڈر رہے ہیں انتہادی ہم میدان میں کسے ڈر رہے ہیں کنڈی صاحب اور واقعی یہی آپ کے اپوننٹ ہے حالانکہ یہ ان کی پارٹی کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے نہیں ایسی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی بی کا الیکشن ایک الیکشن آپ کو آپ کے جو ہے وہ پوری الیکشن کا اس پر وہ بات نہیں کہا سکتا اسی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے تمام پولڈیکل پارٹیز اپنا مینوفیسٹو لے کے جائیں گی پی ٹی آئی بھی جائیں گی پی پس پارٹی بھی جائیں گی باقی جماعتیں بھی جائیں گی شہر کئی نہ کئی کسی جماعت ساتھ سیسمنٹ بھی کسی پارٹی کی ہو ہر کوئی اپنے مینوفیسٹو لے کے جائے گا ایک دوسری کے ساتھ ہمارے مقابلے کیا کہیں گے سولہ ماہ میں ہم نے عبان کو اتنا ایسا کر دیا کہ آج وہ بجنے کے بیل نہیں دے سکتے وہ اپنے گھر میں یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کو سکول میں پڑھائیں یا گھر کا راشن میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں سولہ ماہ میں جو ہمارے پاس جو منسٹریں تھیں چاہے وہ پاورٹی الیویشن تھی بینہ زرگم سپورٹ پرگرام تھا چاہے ہمارے پاس فورن منسٹری تھی چاہے ہمارے پاس باقی منسٹریں تھیں چاہے کلائمٹ چینج تھا یا باقی منسٹریں تھی ہم ان کی پرونسٹ بتائیں گے دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس دس ہزارتیں تھی اگر ہم حکومت میں ہوتے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم دوہزار آٹھ سے تیرہ تک حکومت میں تھے بہت سے چیزیں ہمارے اوپر گزری ہمارے اوپر فلڈ بھی آیا آئی ڈی پیز بھی آئے آپریشن بھی ہوا سب کچھ ہوا اس کے باوجود بھی ہم ملک کو آگے لے کر چلے ہم ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر تھے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آتی ہمارے پرائم منسٹر آتے تو ہمارے پاس اس چیز کا حل ہے کہ ہم اس ملک کو جو ہے کرایسر سے نکالیں تمام پولڈیکل پارٹی اس کے ساتھ مل کر کہ اس نے نکالیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم واحد جماعتیں کہ ہم نکالیں گے ہم تمام کو ساتھ لے کر جائیں گے اور اس ملک کو جو ہے اس کرایسر سے نکال سکتے ہیں ہمارے پاس وہ ہے اور ہم عوام میں جائیں گے ہم اپنا مینفیسٹو بتائیں گے ہم تو بتائیں گے اپنا کیس جا کر لڑیں گے عوام کے سامنے کے یہ ہمارے کیس ہے باقی جماعتیں بھی لیں گے جائیں گے جن پہ بھی عوام اعتماد کریں گی ان دھاق بند ہے کہ وہ کمرانی کریں بٹی صاحب یہ آپ سیاسی جماعتوں کا کیا دیکھ رہے ہیں کیا الیکشن ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بٹی صاحب ذرا پرینڈ اپ کر دیں اس کو تو جی الیکشن ابھی تو قریب میں مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے پہلی بات دوسری بات آپ نے ایک سوال کیا تھا ہمائیوں محمد صاحب سے جنہوں نے کہ کیا آپ کو آفرز ہوئی تھی بلکل ہوئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کو آفرز ہوئی تھی تین مرتبہ طریقہ انصاف نے سیریس آفرز ٹھکرائیم الیکشنز کی اور مذاکرات کی اور سب سے پہلے آپ کو یہ تو اب سب کو پتا ہے کہ عمران خان جب وزیراعظم تھے ان کی درخواست پر سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا پی ڈی ایم سے ملے تھے اور فیض حمید بھی غالباً تھے اور الیکشن پہ بات ہوئی جس میں کوئی مکمل بات نہیں ہو سکی اس کے بعد شباز شریف صاحب نے مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا آئی ایم ایف مذاکرات کے بعد وہ مصطفی ہو رہے تھے ان کی تقریر بھی لکھی جا چکی تھی لیکن پھر طریقہ انصاف کا لانگ مارس پشاور سے چل پڑا اور وہ بات نہ ہو سکی اب آگے الیکشن جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ مجھے ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آ رہے ان کا کیا فیوچر ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کب ہیں کہ جب یہ ان کا فیوچر اچھا نہیں ہے یہ انہی کا ہی فیوچر ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا کیا فیوچر ہے اور اس کے جو چوبیس کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ ہیں ان کا کیا فیوچر ہے ان کے فیوچر کی سوچنی چاہیے اور خدا کے لیے ان کے فیوچر کا سوچیں ملک تماشا بن گیا ہے قوم تماشا بن گیا ہے آئین تماشا بن گیا ہے جمہوریت تماشا بن گیا ہے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم انہی کے لیے آئے ہیں ہم عوام کے لیے آئے ہیں چاہے کوئی بھی جماعت ہو پچھلی جماعت ہو اس سے پہلے والی حکومت ہو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں بٹی ساتھ آپ نے دیکھ لیا سب کا دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا کہ ساڑھے تین سال کی جو گورننس پفامس تھی عمران خان صاحب کی اس کے بعد یہ آئے کہ ہم سارے مسائل کا حل لیں اس کے بعد پندرہ مہینے کی ان کی کارکردگی دیکھ لی اور اس سے پہلے بھی دیکھ لی اور اس کے بعد بھی دیکھ لی صرف اگر یہ اس ملک کے ساتھ میں آج کل وہ آئی پی پیز کے ایگریمنٹ پڑھ رہا ہوں خدا کے لیے اتنا یہ آئی پی پیز نیجی بجلی گھرڈ ڈاکوں کے جو آئی گریمنٹ ہے پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کر کے گئی ہے قسم خدا کی دشمن نہ کرے کچھ معیدے ایسے ہیں کہ فیول حکومت پاکستان دے گی اگر وہ بجلی گھر بند ہیں تو کیپیسٹی چارجز دے گی اگر انہوں نے بجلی پوری پیدا کیا اور بجلی نہیں خریدی پوری تو پھر بھی پیسے دے گی اور سب کچھ ڈالروں میں دے گی ساری نیجی صاحب مختصر آپ بتا دیں پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے یہ الیکشن ہوتے ہوئے کیونکہ دیگر جماعتیں خدشات کا ازاز کریں آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں بھٹی صاحب سے اس پہ اگری کرتا ہوں میں تقریبا پچھلے تین چار مہینے سے میرا جو تجزیہ ہے جو میں نے سینٹ میں دیکھا ہے جو میں نے نیشنل اسیمبلی میں دیکھا ہے جس طریقے سے میں نے جن بلوں کو پاس ہوتے ہوئے دیکھا ہے مجھے ان بلوں کے پاس ہونے کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بل اس لئے پاس ہوئے تھے کہ ہم نے ایک ڈمی حکومت کو بٹھا کے اور ایک ہم نے کام لمبے عرصے کے لئے چلانا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہوں گی یہ الیکشنز کی طرف جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس جگہ پہ لیڈ لینی چاہیے پریزنٹ صاحب کو اور ان کو ڈیٹ آنانس کر دینا چاہیے آپ تینوں کا بہت شکریہ